امید لگاؤ تو ایسی لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کے خزانے ہمارے لئے ہیں خوف ہو تو ایسا ہو کہ سوچے کہ جہنم کا فیصلہ ہوا تو میں ہی پکڑا جاؤں گا اس کائنات میں جو آفتیں مصیبتیں ہوتا رہی ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے ہوتا رہی ہیں جب انسان اس خوف کے اندر مبتلا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خوف اتنا پسند ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل روز قیامت پر کھڑے ہونے سے ڈرا اور پہی خواہشات نفسانی کو صرف روکا فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّتِ هِيَ الْمَاوَىٰ ایسے شخص کا ٹکانہ جنت ہوگا